بریسٹر علی زفر صاحب موجود ہیں بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا حکومت کا بھی یہ تازہ فیصلہ سامنے آیا ہے کہ جی آئی ٹی رپورٹ کو چیلنج کریں گے وہ اب نیکسٹ جو پیشی ہوگی سپریم کورٹ میں وہاں پر اس کو چیلنج کیا جائے گا متعلقہ اور فورمز پر بھی چیلنج کر سکتے ہیں کیا سمجھتے ہیں ابھی آخری آپشن بچی ہے حکومت کے پاس اور اس سے کچھ فائدہ بھی ہوگا حکومت کو کیا آخری آپشن یہی ہے کہیں اور کسی اور فورم پہ تو یہ چیلنج نہیں ہو سکتی رپورٹ یہ صرف اور صرف سپریم کورٹ آف پاکستان میں اترازات وہ جمع کرا سکتے ہیں رپورٹ کے خلاف اور یہی اب آخری مرلہ ہے آخری سٹیپ ہے کیونکہ جی آئی ٹی نے تو بڑا صاف طریقے سے بڑی کلیریٹی کے ساتھ یہ کہہ دیا ہے کہ ان کے مطابق نوازی صاحب اور ان کی فیملی کلٹی ہیں کرپشن کے اور ان کے خلاف مقدمہ ہونا چاہیے ٹرائل ہونی چاہیے ان کو سزا ہونی چاہیے تو اس کے بعد اب اور کوئی گنجائش نہیں ہے ان کے پاس سوائے اس کے کہ سپریم کورٹ میں اگر کوئی قانونی اترازات ہیں تو وہ پیش کریں اور اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا اترازات دیتے ہیں لیکن ابھی تک پلحال جو میرا اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ ٹی ایٹ نے اپنا کام قانون اور آئین کے مطابقی سر انجام دیا ہے اور سپریم کورٹ کو چونکہ انہوں نے پریوڈیکل ریپورٹ بھی دیتے رہے وہ ہر پندرہ دن بعد تو انہوں نے وہ اپنی جو ذمہ داریاں کی وہ پوری کر دی ہیں اور اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ کرنا ہے فائنل کہ اس ریپورٹ کے بعد کیا حکم فرماتے ہیں وہ جس میں دو ان کے سامنے پہلو ہوں گے اب تیسرا پہلو تو اب نہیں رہ گیا سپریم کورٹ دینے کا تو پہلو ختم ہو گیا اب ان کے پاس سپریم کورٹ کے پاس دو پاسیبیلٹی ہیں ایک پاسیبیلٹی تو یہ ہے کہ وہ کسی اور بھلت کو یہ ٹرائل کے لیے دھیج دیں اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے بھی نا اہلی کا ایشو بھی بسائی کرنا ہے کیونکہ جی ایٹی کی رپورٹ کے مطابق بہت سارے ایسے دستاویزات ہیں بہت ساری ایٹی چیزیں ہیں جو جس کے مطابق عدالت کے سامنے چونکہ جھوٹ بولا گیا ہے اس لیے عدالت اب اس جھوٹ کے بیسز پہ کیا کاروائی کرتی ہے کیا حکم فرماتی ہے یہ ہم دیکھ لیں گے اجلے سوشنوں میں اچھا بیلیسٹر صاحب یہ بھی فرمائیے گا لیگی راہنماؤں کا یہ موقف کہ اگر قطری کا بیان شامل نہ کیا گیا جی ایٹی رپورٹ میں تو اس کو مسترد کر دیں گے اس کو کچھ کیا سمجھتے ہیں آپ ویٹج ملے گی سپریم کورٹ میں یا اس کو یکسر مسترد کیا جائے گا اس موقف کو دیکھیں جی سپریم کورٹ نے ایک بڑا سمپل سوال اس اوگجیکشن پر پوچھنا ہے اور وہ یہ ہے کہ جناب قطری سزادے نے کوئی اگر تو ایسے دستواز دستاویزات دینے ہیں جو سورس آف فانڈز کو کلیر کریں تو پھر آپ وہ دستاویزات ہمارے سامنے لے آئیں ہم بھی ان کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ اگر قطری سزادے نے صرف وہی بیان دینا ہے جو ان کے آلیڈی خط میں موجود ہے تو اس کو تو سپریم کورٹ بھی اور جی ایٹی بھی آلیڈی رد کر چکی ہے کہ یہ سنی سنائی بات ہے اس کی قانون شارث میں کوئی اہمیت نہیں تو اس حد تک اگر ان کا اوگجیکشن آئے لیکن اس کے ساتھ بھی تستاویزات نہیں آتے تو میرا بھی خیال کہ سپریم کورٹ اس اوگجیکشن کو زیادہ وزن دے گا اور برستر صاحب یہ بھی آج معزز جد صاحبان نے کہا کہ اگلی پیشی پر جب دونوں فریقین پیشوں تو پرانی دلیل کوئی نہ دے نئی دلیل سے بات آگے بڑھائی جائے کیا سمجھتے ہیں آپ نون لی کے پاس اب نئی دلیل کیا ہوگی بلکل یہ میرا موقع بلیس کیاریٹی کے ساتھا آپ کے چینل پر بھی دوسری جگہوں پہ بھی کہ جو اب بحث ہوگی اور جو اوگیکشنز ہوں گے اس کا جو طائرہ ہے بلکل محدود ہے جی ایٹی رپورٹ کے اوپر اوگیکشنز جو پچھلے نو مہینے سے بحث ہوئی اس کو قطن سپریم کورٹ اس بحث کو نہیں دیکھے کا دوبارہ کیونکہ وہ پانچ ممبر پینچ نے اس بحث کو سن کے فیصلہ کر دیا ہوا ہے اب صرف اور صرف جی ایٹی کے اوپر اگر کوئی اوگیکشنز ہیں ان کو اور وہ بھی ٹیکنیکل اوگیکشنز یا قانونی اوگیکشنز تو وہی سپریم کورٹ دیکھ سکے گا اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے سامنے اگر کوئی ایسی اوگیکشن ریز کی گئی جو کہ پہلے بحث ہو چکی ہے تو اس کو سپریم کورٹ نہیں سنے گا تو بڑا محدود دیرا ہے آپ دیکھنا یہ ہے کہ زواج کی ساور کی دیگل تین کیا چیلنجز کرتے ہیں لیکن جو ریپورٹ ابھی تک آئی ہے اس کے مطابق تو کوئی گری ایریا نہیں چھوڑا ریپورٹ میں اس کے مطابق تو ریپورٹ نے اپنی ساری فائنڈنگز اور دستا ویزات اور ریپورٹ لگا کے یارہ والیوم میں پیش کر دی ہے تو اب آگے دیکھتے ہیں کہ کیا اوگیکشن آتی ہے پھر ہم اس پر کومنٹ کر سکیں گے اچھا بیرستر صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ جیائیٹین تو یہ سفارش کی ہے کہ شریف خاندان کے خلاف نیب میں ریفرنس دائر کیا جائے لیکن اگر سپریم کورٹ کیا سپریم کورٹ یہ اختیار رکھتی ہے کہ وہ خود ناہل قرار دے دے اس کیس کے اندر وزیراعظم کو جی جس طرح بلکل یہ تو ریکمینڈیشن ہے جیائیٹی کی یہ ریکمینڈیشن بینڈنگ نہیں ہے سپریم کورٹ کے اور سپریم کورٹ میں دو بہت اہم فیصلے کرنے ہیں ایک فیصلہ تو یہ کرنا ہے کہ کیا اس ریکورٹ کے بعد پرائم منسٹر صاحب ناہل آرٹیکل سسٹی پور سسٹی سٹی کے تحت ہوتے ہیں کہ نہیں یہ ایک ان کے سامنے ایشو آئے گا اور دوسرا یہ کہ کیا ہم اب ایک نیب کورٹ یا کسی اور عدالت میں یہ کیس کو بھیج دیں تاکہ وہ ٹرائل کر کے کرنیل لائیبیلیٹی اگر بنتی ہے تو اس کی سزا بھی دیں یا نہ دیں یہ جو سیکنڈ ایسپیکٹ ہے اس کے لیے ہو سکتا ہے سپریم کورٹ اپنی ہی پوسیکیوشن ٹیم بھی کوئی یا جی آئی ٹی کے تھوہ ہی یہ پوسیکیوٹ کرے تاکہ وہ پوسیکیوشن بھی ٹرانسپیرنٹ اور ازاد رہے تو یہ دونوں آپشن سپریم کورٹ کے پاس ہیں دونوں بھی کر سکتا ہے سپریم کورٹ ناہل بھی قرار دے سکتا ہے اور ساتھ کرنیل کیس کے لیے کیس بھی آگے پوسیکیوشن کے لیے دے سکتے ہیں تو یہ پوسیبلیٹیز یہ جوریسڈکشن صرف اور صرف سپریم کورٹ کی ہے اور کوئی عدالت ان دو معاملات پہ فیصلہ نہیں کر سکتی ٹھیک ہے اور نیب میں ریفرنس دائر کرنے کا کہا گیا بریسٹر صاحب جی آئی ٹی کی سفارشات میں تو نیب پر تو پہلے عدم اعتماد کا اظہار کر چکی ہے سپریم کورٹ نہیں نیب پہ کر چکی ہے لیکن نیب کورٹ پہ کسی نے نہیں کیا تو وہی میں نے کہا کہ اگر سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ نیب کورٹ میں ریفرنس دینا ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ اسی جی آئی ٹی کو کرے کہ آپ پوسی کیوشن چونہ آپ نے ہی انیورٹیگیشن کی ہے اس کے پوسی کیوشن کا جو ذمہواری ہے وہ بھی آ کے اوپر ہی ہوگی کہ آپ اس میں جا کے ٹرائل میں پوسیٹ کریں یا یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ نیب کورٹ کو ہی بھیجیں وہ انٹی کرپشن کورٹ کو بھی بھیج سکتے ہیں کیونکہ سیصلہ کرمنل لائیبیلیٹی کا ہے اور کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ انڈیگیٹ کیا ہوا ہے آلریڈی اپنی جو پانچ نیمبر پہ جیجمنٹ ہے کہ فائنل ریپورٹ کے بعد ہم یہ ریفرنس کہیں بھی قائر کر سکتے ہیں تو یہ اب سپریم کورٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے مگر نیب کورٹ کے اوپر کسی نے عظم اعتماد کا اظہار نہیں کیا نیب نیب ایز پرسیکٹوٹنگ ایجنسی پہ کیا ہے اچھا یہ بھی فرما دیجئے کہ سیاس کے وزیر آزم صاحب کے لیے سیاسی طور پر کیا زیادہ سود مند رہے گا ابھی مستعفی ہو جائیں یا پھر حکم کریں کہ کب سپریم کورٹ یا الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کو ناہل قرار دیتی ہے اور اہدے سے اٹھاتی ہے دیکھیں گی میرے مطابق ای ایم ایل این بہت بڑی جماعت ہے اور انہوں نے اپنے پہلے جو فرنٹ لائن لیڈران تھے ان سے پہلے جی ایٹی کو ان کی لیویل سٹریٹیجی اور پورٹیکل سٹریٹیجی یہ تھی کہ ہم جی ایٹی کو پی اٹیک کریں گے اور کل یا کچھ دو دن پہلے ان کے چار جو میجر آہ لیڈران تھے انہوں نے بھی آ کے کہا کہ ہم تو جی ایٹی کو منیں گے ہی نہیں تو اس کا مضبط یہ ہے کہ ان کا سٹریٹیجی تو ہے ابھی ایک پورٹیکل کہ ہم یہ جی آئی ٹی کو نہیں مانیں گے اور ہم جو بھی ہو سکے ہم کوشش کریں گے کہ یہ جی آئی ٹی کی ریپورٹ اس کی امپلیمنٹیشن نہ ہو سکے سپریم کورٹ کے ذریعے لیکن اب چونکہ جی آئی ٹی نے فائنل کر دی ہے ریپورٹ اور معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا ہے تو ویگل بیٹل کو سپریم کورٹ میں ہوگی اور دوسرا میرا خیال ہے ان کا پلان میرا پراندازہ یہ ہے کہ پلان بھی ان کے پاس ضرور ہوگا کہ اگر کل کو سپریم کورٹ حکم فرما دیتے ہیں کہ پرائم نسٹر صاحب نہ اہل ہے اور پرائم نسٹر صاحب کو ریموو کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو تو پھر ان کا پلان بھی ضرور ہوگا کہ اب وہ نیکسٹ کیا کریں گے جو جماعت میں تو آگے چلنا ہے مائنس نواز شریف صاحب ہوں یا ان کی فیملی کے جماعت تو ہے ایک جو کہ ان پاور ہے ان گورنمنٹ ہے تو اس کا پلان انہوں نے ضرور بنایا ہوگا نہیں بنایا ہوگا تو وہ پھر اس کو میں خیال ہے اب اس کے اوپر ضرور وار و فکر کریں گے